اسلام علیکم میں روکٹر سید وکار شاہ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو کلاس ٹینتھ کے لیے ہے اور اس میں ہم کور کر رہے ہیں Law of Independent Assortment سے پہلے ہم نے جو ویڈیوز بنائی ہیں وہ کلاس سیکنڈیئر اور کلاس فسٹیئر کے لیے ہیں تو آج ہم نے پلان کیا کہ کیوں نہ کلاس ٹینتھ اور کلاس نائن کو بھی سٹارٹ کی جائے تو یہ جو انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ میں پڑھا رہا ہوں یہ آپ کے ایس ایس سی لیول کا ہے انڈیس کینڈی سکول سارٹیفیکیٹ کلاس ٹینتھ لیول کا بیفور گوئنگ انٹو دا ٹوپک Law of Independent Assortment ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ Law کو پریزنٹ کس نے کیا تھا تو یہ جو Law ہے آپ کو معلوم ہے کہ دو فیمس Law ہیں Law of Segregation ایک Law of Independent Assortment انہیں پریزنٹ کیا تھا جون گریگر مینڈل نے اور مینڈل کون ہے وہ پائنیر ہے کس کا جائنیٹکس کا اور یہ وہ فرسٹ جس نے کچھ ایکسپیرمنٹ پرفارم کیے تھے پی پلانس کے اوپر اور اپر ایکسپیرمنٹیشن اس نے انیشیئیٹ کیا تھا ایک نیو سائنس آف ایک نیو برانچ آف سائنس جسے ہم جائنیٹکس کہتے ہیں اور اسی بیسس کے اوپر ہم مینڈل کو فادر آف جائنیٹکس کہتے ہیں مینڈل نے سیون کنٹراسٹنگ پیئر آف ٹریٹس کو پڑھا تھا سیون کنٹراسٹنگ پیئر آف ٹریٹس کو پڑھا تھا پہلا اس نے ہائٹ کو پڑھا جس میں دو آلٹرنیٹیوز تھے نیکے ٹال اور سمال اس کے لابا اس نے پڑھا تھا سیڈ کلر کو راؤنڈ ساری یلو اور گریم اس کے لابا اس نے پڑھا تھا سیڈ شیپ کو رینکل اس کے لابا اس نے پڑھا تھا پاڈ کلر کو یلو گرین اس کے لابا پاڈ شیپ کو پڑھا اس کے لابا فلاور پوزیشنز کو پڑھا اور اس کے لابا فلاور کلر کو پڑھا تو یہ ٹریٹس سیون پیئر آف ٹریٹس ان سیون پیئر آف ٹریٹس کے اندر آجم دو کا استعمال کر رہے ہیں اسی لئے کیونکہ ہم اس میں دو ٹریٹ استعمال کرتے ہیں تو پہلی بات کہ law of independent assortment کو آپ ڈائی ہائی بریٹ کروس کہتے ہیں اب ڈائی ہائی بریٹ کروس کیوں کہتے ہیں کیونکہ منڈل نے اس کے اندر دو ٹریٹ کا استعمال کیا تھا اسی لئے اس کو ہم ڈائی ہائی بریٹ کہتے ہیں اور ایسا law جس میں ایک ٹریٹ کیوز ہوا ہو اسے ہم مونو ہائی بریٹ کروس کہتے ہیں آپ کا جو مونو ہائی بریٹ کروس ہے وہ ہے law of segregation سب سے پہلے ہم ایک بات کو کلیر کر دیں کہ جین سے ہوتے ہیں یہ کروموزوم پر موجود ہوتے ہیں اور جس جگہ جین موجود ہوتے ہیں اسے ہم لوکس کہتے ہیں یا لوکائے کہتے ہیں اگر آپ سپوس کریں کہ یہ آپ کا ایک کروموزوم ہے تو اس کے اوپر یہ جین لینئر آرڈر میں پریزنٹ ہوتے ہیں یہ لینئر آرڈر میں پریزنٹ ہوتا ہے اور ایک جین پیئر جو ہوتا ہے وہ دوسرے جین پیئر سے جب الادہ ہوتا ہے گیمیڈ فارمیشن کے اندر تو وہ انڈیپینڈنٹلی اس کے ساتھ الادہ ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ جو اسورٹمنٹ ہے جو الادہ ہونا ہے ایک جین پیئر کا دوسرے جین پیئر سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اسی کو ہم law of انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں منڈل نے کہا کہ دیورنگ گیمیڈ فارمیشن the gene the alleles of a gene pair alleles کیا ہوتے ہیں بیٹھے کہ اگر آپ r capital r capital یہ ایک pair of gene ہے تو یہ ایک دوسرے کے alleles ہیں یہ ان کے alleles بھی ہیں اگر یہ pair of gene ہے تو r allel ہے r capital کا and so on تو وہ کہہ رہا ہے allele of gene pairs segregate independently allele of gene pairs segregate independently from the alleles of other gene pair اگر یہ ایک gene pair ہے y capital y capital تو اس کی جو segregation الیادہ ہونا ہے وہ اس کی segregation سے independent ہوگا تو this is law of independent assortment i have told you کہ کیونکہ وہ دو character کو اور ایک ہی time پہ study کر رہا ہے یعنی کہ seed shape کو اور seed color کو دو trade کو ایک ہی وقت میں study کر رہا ہے اسی لیے اس cross کو کہتے ہیں ڈائے ہائیبرید cross اب ہم نے کہا کہ یہ دو trades کو ساملٹینیس study کر رہا ہے جیسے seed shape and seed color seed shape کے اندر دو alternatives ہیں round wrinkles دو alternative ہیں round wrinkles اب round کو ہم represent کرتے ہیں r capital سے اور wrinkle کو represent کرتے ہیں a small سے لہٰذا جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو ہمیشہ پیر کی form لکھتے ہیں r capital r capital representing the round father round parents and r small r representing wrinkle parent similarly seed color کے اندر بھی دو آپ کو ملیں گے alternatives yellow y capital y capital and green y small y small اب ہم کیا کرتے ہیں p1 میں بیٹا ہم دونوں dominant کو اکھتھا کر لیتے ہیں دونوں dominant کو اکھتھا کر لیتے ہیں یعنی round yellow اور دوسرا parent ہے بیٹا wrinkle green r stand for round y stand for yellow r stand for wrinkle and small y stand for green تو اب اسے cross کروائیں گے تو یہ r یہاں سے ایک pair r یہاں سے اور یہ pair y یہاں سے ایک small pair یہاں سے اور ایک small pair یہاں r capital r small y capital y small اس کا مطلب یہ ہوا بیٹا اس کو ہم پڑھیں گے round yellow کیوں because یہ recessive ہے اور وہ جین جو اپنا expression f1 میں show کر دیتا ہے اسے ہم dominant کہتے ہیں اور وہ جین جو اپنا expression f1 میں show نہیں کر پاتا وہ recessive کہلاتا ایک لمبے سے آدمی کے پیچھے چھوٹا سا بچہ کھڑا کر دیں تو وہ کیا کہلائے گا وہ کہلائے گا جو دھزر آرہا ہے اور جو دوسرا ہے وہ کیا ہے recessive ہے تو that's why جب آپ cross کرواتے ہیں تو round character کے پیچھے wrinkledness hide کر جاتی لہٰذا یہ appear ہوتا round اسی طریقے سے yellow color کے پیچھے آپ جو green color ہے وہ کیا کرتا hide کر جاتا that's why appear ہو جاتا ہے yellow تو that's why f1 generation کے پاس آپ کے پاس آجائے گا round yellow seed in spite they have r small and y small but what we studied it as a dominant character that is round yellow تو ہم اس کو پڑھتے ہیں round yellow اب بیٹے جو ہے ہم نے یہ معلوم ہو گیا جو r capital اور y capital ہے یہ dominant character ہیں لہذا یہاں سے ہمیں f1 generation کے اندر ہمارے پاس آگیا r capital r small y small y small اب بیٹے ہم نے generate کرنا f2 f2 generate کرنے کا جو formula ہوتا ہے وہ ہے is equal to f1 into f1 اس کا formula ہے f1 into f1 اب ہمارے پاس f1 کیا ہے r capital r small y capital y small یہاں پر بھی r capital r small y capital y small اب ہمیں معلوم ہے gametes بنانے کے طریقے gametes بنانے کے طریقے ہوتا ہے اب آپ کے پاس پہلا r ہے آپ نے لینا ہے پہلے کریکٹر روک لیں dominant dominant recessive recessive دوسرا کریکٹر لیں ملے لگے نا دو میں dominant dominant recessive recessive دوسرا کریکٹر کیا ہے why ہے اس کو alternative لے کے چلیں dominant recessive dominant recessive روک 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 اس کو دوبار لیں پہلا کریکٹر dominant dominant recessive recessive دوسرا کریکٹر dominant recessive dominant recessive clear ہوگا کہ آپ کو آگے very good اب آپ دیکھیں پڑھیں اس کو آپ نے اس سے cross کرنا ہے r capital r capital y capital y capital اس کو اس سے cross کریں r capital r capital y small اس کو پھر اس سے کریں r capital r small y capital y capital اور آخری والے کو اس کو اس سے cross کریں r capital r small y small right بیٹھا اب دوبارہ آپ اس سے cross کریں اس کو اس سے cross کریں r capital r capital y capital y small دوسرا دیکھیں آپ r capital r capital y small y small تیسرا دیکھیں r capital دیسرا دیکھیں r capital r small y capital y small اور آخری دیکھیں r r r small y small y small پھر دیکھیں بیٹھے next آپ کے پاس r capital r small y capital y capital l پھر 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 r r y capital y small again پھر r capital r small y capital y small پھر r capital r small y small y small پھر r small r small y small پھر r small r small y small y small یہ ہے ہمارا cross ہو گیا اب میٹے یاد رکھئے جہاں کہیں بھی آپ کو r capital y capital نظر آ رہا ہے وہ ہے round yellow تو count کرتے ہیں capital capital one capital capital two capital capital three capital capital four capital capital five capital capital six capital capital seven capital capital eight capital nine that's why میں تمام round yellow کو کسی لکھا تھا black سے تمام round yellow آپ کے black ہیں we counted them as nine now آپ کے پاس round r capital green y small آپ دیکھنے کہ آپ پاس r capital y small کتنے r capital y small one r capital y small two r capital y small three یہ آپ کے پاس three ہیں آخر میں rinkled ہے r small y capital کتنے r one two and three اور آخر میں دیکھیں r small y small kia 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 one 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 ab is combination ke ndar ہمارے پاس do parental r round yellow nine round yellow wrinkle green wrinkle green one راؤن کے ساتھ کیا چلا گیا گرین اور رنکل کے ساتھ کیا چلا گیا یلو راؤن گرین رنکل یلو تو یہ دی ٹو دا انڈیپینڈنس اسارٹمنٹ آف دا جین پیرز کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ ہے آسان سا لو آف انڈیپینڈنس اسارٹمنٹ اور امید ہے کہ آپ کو سمجھائے گی ہوگی اور آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا ہوگا آپ کو ابنانہ بھی آگیا ہوگا مزید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہے ہیں آئی جیس بائیولوجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ